آپ کو لے کے چلیں گے ہم خانگا ڈوکرا اور مدسر بھٹی ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صورتحال وہاں یہ ہے کہ شہر کے وسط میں پانی کے جوہر ہیں اور ان گندے پانی کے جوہر کی وجہ سے جو زیر زمین پانی ہے پینے کا وہ آلودہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں آپ وہ جنم لے رہی ہیں تو جناب مدسر بھٹی سے معلوم کریں گے کہ باقی صورتحال شہر میں کیا ہے اور کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ آپ سر اٹھانا چاہتی ہیں جی مدسر بھٹی جی بالکل اس وقت میں محلہ فرید آباد میں موجود ہوں یہاں پر جو بیس سال سے یہ جوہر دے پانی کا جوہر قیم ہے یہ مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہے یہاں کہ جو اہل محلہ ہے وہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے پیٹ اور ہیپیٹیٹس جیسے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور انہوں نے کئی بار یہ ڈیسیو شیخ پرہ اور ایسی سوزہ آباد سے بھی اپیل کیا ہے کہ اس جوہر کو ختم کیا جائے لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی کوئی ان کا پرسانے حال نہیں اگر میرا کیمرہ من آپ کو دکھا سکے تو یہ میرے پیچھے یہ شہری عبادی ہے کافی تداد یہ بڑی عبادی ہے یہاں پر یہ محلے دار ہیں یہ رہنے والے یہ چھپڑ کی وجہ سے اس کے گندے پانی کی جوہر کی وجہ سے یہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس میں دینگی جیسے محلق مرد کی میں بھی ان کے کئی افراد یہاں سے جو اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں میرے ساتھ اس وقت یہاں محلے کے کچھ نوجوان و بزرگ موجود ہیں ان سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے کیا کبھی انہوں نے کبھی کسی افسرانہ بالا سے کبھی بات ہوئی ہے کیوں اس کے ابھی تک جو یہ گندے پانی کا جوہر ہے اس کو کیوں ختم نہیں کیا جا رہا جی آپ بتائیں گندے پانی کا یہ جوہر ہے ابھی تک یہ گورنمنٹ کی طرف سے کیوں نہیں یہ ختم کیا جا رہا گیا اس کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی جناب اسی تقریباً چھوٹے چھوٹے ساتھے بچے نے پانی ایڈا خراب ہے بہت پریشانہ سی اسی تک پنجاب پر پیل کی تھی ساڑی چھوٹے چھوٹے بچے نے مجدور اسی آدمی ہیں تو ساڑی میر بانے کر کے درخواست نو سمجھن تو ساڑا مسئلہ کرن بلکل ان کا کہنا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں گورنمنٹ تو لکھ روپیا کروڑ روپیا خرچ کرتی ہے مختلف پروجیکٹوں پر لیکن یہ محلہ رفضہ آباد کی ان پر کافی اتداد میں یہاں پر گھر بھی موجود ہیں کافی بڑی عبادی ہے یہاں پر لیکن ان کو یہ جو مسئلہ ہے بیس سال سے پیش آ رہا ہے اس کے حوالے سے اور بھی کچھ یہاں پر مزرگ پرکڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں یہ کیوں نہیں ہے گورنمنٹ اس کو پہنے دو تین دوہ کمیٹی گار شوی گئے ہیں ساڑی کوئی بندہ نہیں سوندہ سمجھے یہ پانی میں نہیں سہی مچھے اور تو بھی ہی بڑے مجبور ہیں یہ پانی سے بڑی عبادی ہوا جاری ہے یہ بالکل ان کا کہنا ہے کہ یہ مچھوں کی بمار ہے یہاں پانی کے گندے پانی کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کافی کئی بار ہے کامنبالے سے اپیل کر چکے ہیں لیکن کوئی اشنوائی نہیں ہو رہی یہ آپ بتائیں یہ ابھی تک جو یہ گورنمنٹ ہے یہ صورت حال تھی جو ہمیں بتا رہے تھے مدسر بھٹی زیر زمین پانی کی وجہ سے جو زیر زمین پانی ہیں وہ جوہر کی وجہ سے جو ہے آلودہ ہو رہا ہے اور پیٹ کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں